امپائر نے فکسنگ کی رزوان بتاتے ہوئے رو پڑے ہیں اموشنل ہو گئے ہیں دیکھئے بات تو ان کے ٹھیک تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے یہاں پہ امپائر جب سامنے میڈل میں لگ رہی ہے یار آپ کیسے نہ ٹوٹ دے سکتے ہو آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے پاکستانی ٹیم کی سپورٹ کرنی ہو اور یہاں پہ ایکشن لینے کیلئے آپ نے کم از کم یہاں پہ فائف تھالر لائکس کمپلیٹ کرنے ہیں یعنی زیادہ زیادہ آواز آپ نے اٹھانی ہے شیم اون امپائر یعنی امپائر شرم کرو آپ نے کومنٹس میں لازمی ٹائپ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانی ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے آپ معاملات کچھ ایسے ہیں کہ آپ کا کریٹ بورڈ یعنی پاکستان کریٹ بورڈ یہاں پہ پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ صاف امپیکٹن لائن ہے وکٹس ہٹنگ ہے میڈل میں لگ رہی ہے یہ صرف یہ نہیں کہ اس بات پہ اس نے آؤٹ نہیں دیا اس سے پہلے بھی اگر آپ لائیو میں دیکھ رہے ہوں تو صاف کلپ کر رہی تھی بندے کے پیڈ کو اور پیچھے گئی ہے اور اس نے وائٹ دے دی ہے رزوان اور بالر کہہ رہے ہیں کہ بھئی پیڈ پہ کلپ کی ہے وائٹ نہیں ہے وائٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ کلپ کی ہے اور بعد میں جو الٹرائز کے اندر دیکھا گئے ہیں تو وہاں پہ نظر آ رہا تھا کہ وائٹ نہیں تھی ایج ہوئی تھی اور اس نے نہیں دیا اس نے وائٹ دے دی ہے اور اس سے پہلے اس نے ایک نو بال نہیں دی بابر آزم کی دفعہ اس نے الٹرائز کے اندر کچھ آیا ہے کہ نہیں آیا بھی پر نہیں وہ کہاں سے الٹرائز کے آ گیا تھا اس نے آؤٹ دے دی ہے یعنی اور بھی کئی دفعہ میچ کے اندر ایسی چیزیں ہوئی ہیں جب اس نے وائٹ دے دی ہیں اپنی مرضی سے اور یہ آؤٹ ایسا تھا کہ اگر ساؤتھ افریکن ٹیم ریویو بھی لے لیتی تو تب بھی آؤٹ رہتا یعنی اگر امپائر یہاں پہ آؤٹ دے دیتا تو یہ پاکستانی ٹیم میچ جی چکی تھی یہ صرف امپائر نے آؤٹ دینا تھا صاف میڈل میں لگ رہی ہے میڈل وکیٹ ہٹنگ ہے میڈل پہ لگ رہی ہے اور اس کے بعد امپائر کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں میں نے افریکن کو جتانا ہے میں نے پاکستانی ٹیم کو باہر کرنا ہے پاکستانی ٹیم کے لیے دو ارڈائے گا دو ارڈائے تھا اب ساؤتھ افریکن ٹیم یہاں پہ ہار بھی جاتی تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے اور بھی میچز باقی تھے پاکستانی ٹیم کے لیے دو ارڈائے یہ مقابلہ تھا یہاں پہ اب یہاں پہ امپائر کی ایک سازش نے امپائر کی ایک فکسنگ نے مقابلے کا بیڑا غرق کر دی ہے سب سے پہلے تو آپ نے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے آواز اٹھانی ہے اب دیکھئے آئی سی سی کیا کر سکتا ہے آئی سی سی نے پہلے تو عبرت ناک سزا دینی ہے اس بندے کو عبرت ناک سزا ہونی چاہیے اس بندے کے لیے اور بابر آزم یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھئے جس طرح ورنر نے کہا تھا کہ امپائر کے بھی سٹیٹس اور امپائر کے ریکارڈ سکرین پر شو ہونے چاہیے کہ کون سا امپائر فکسنگ کرتا ہے کون سا سازش کرتا ہے کون سا ملا ہوا ہوتا ہے کون سا پیسے لیتا ہے تاکہ وہ لکھا ہوا ہے سکرین پر کہ اس بندے نے آج تک پچاس فیصلے دی ہیں جس میں سے چالیس غلط ہوئے ہیں دس ٹھیک ہوئے ہیں ڈیویڈ ورنر کی بلکل بات ٹھیک ہے اس نے ٹھیک کہا تھا اب یہاں پہ بابر آزم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر امپائر کے اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود اس طرح کے ڈیسیجنز ہوں گے دیکھیں اگر آؤٹ دے دیتے تو پاکستانی ٹیم کے لیے کیا تھا پاکستانی ٹیم میچ جیت چکی تھی پاکستانی ٹیم صرف میچ نہیں جیت چکی تھی پاکستانی ٹیم سمی فینل میں پہنچ چکی تھی یہ صرف یہ نہیں تھا کہ آپ کے لیے یہ میچ تھا یہ ایک میچ کی بات ہی نہیں یہ ٹرنمیٹ کی بات ہی یہ میچ دوارا ہوں گے